شان رفیق صاحب سنگجانی والے جلسے میں دیفنیٹلی علی مین گنڈاپور صاحب کی تقریر اس کے مندرجات اس پہ بہت سی ڈیبیٹ کی جا سکتی ہے بہت سی سوال کیے جا سکتے ہیں اور ایسا لگا کہ پاکستان تحریک انصاف اس پہ تھوڑی ڈیفینڈنگ پوزیشن پہ آئی لیکن جس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے اوپر ہے فیئر دی گئی کہ وقی میں پسٹل کا بٹ مارا ہے اور کوئی راکٹ مار رہا ہے کوئی ہینڈ گرنیٹ مار رہا ہے اور پتہ نہیں کس کس طریقے سے ایک مزاگ تھا اور آج اسلامباد آئی کورٹ میں ایسا لگ رہا تھا کہ کشت اضافران ہے جیج سب خود بھی بڑا مسکنا رہے تھے کہ ایسا لگ رہا تھے جیسے اسلامباد پولیس نہیں ہے رضیہ ہے جو گنڈوں میں گر گئی ہے اور پھر انہوں نے پوری کی پوری یہ وہ تمام کی تمام اس کو بھی غیر موثر کر دیا کلدم قرار دے دیا تھوڑا صبر نہیں کر سکتے تھے آپ لوگ اگر میں آپ کی ذمہ داری قرار دوں ٹیکریکلی پائدہ بک تو یہ آپ کی ذمہ داری ہے اسلامباد پولیس اور دیگر چویزوں کے حوالے سے تو تھوڑا اس سمبلی سے باہر آنے کے انتظار کر لیتے ہیں پارلیمنٹ ایگنز کو اگر پی ٹی ایک کو سبق کسی کہا نہ تھا تو اللہ صبر کر لیں آپ لوگ اتنی جلدی کیوں کرتے ہیں کہ مو جل جاتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سلمان بھائی بہت شکریہ آپ کا سب سے پہلے میں جو ایک بات کرنا چاہوں گا جو یہاں پہ تحریک انصاف کے آپ کے جو مہمان بیٹھے ہیں انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں حاجہ اصف صاحب کے مطلق اور میں امید کروں گا کہ میں نے بھی بڑے تسلی سے بار سنی وہ بھی ذرا تسلی سے میری بار سنے اس معاملے کے اوپر گزارش ہے جی کہ جو زبان انہوں نے بولی حاجہ اصف صاحب کے مطلق ان کی اپنی جو سیاسی معاملات ہیں وہ یہ ہیں کہ یہ ان سے کوئی پہلا الیکشن نہیں ہارے یہ ان سے کوئی چار الیکشن ہار چکے ہوئے ہیں اور یہ اللہ کے فضل سے آج تک یہ اور ان کے بھائی جو ہیں نا یہ کبھی کونسزر منتحب ہوئے نہیں ہیں اور یہ بات حاجہ اصف صاحب کے مطلق کرتے ہیں ان کو تھوڑا سا نا ان کو اپنی زبان کو ذرا بہتر الفاظ استعمال کرنے چاہیے تھے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی پوری جماعت کا یہ علمیہ ہے یہ ٹاپ سے لے کے باٹم تک یہ تمام کے تمام لوگ جو ہے نا یہ جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں اور وہی آپ نے دیکھا کہ جو جلسہ انہوں نے آٹھ سبتمبر کا کیا وہاں پہ بھی انہوں نے یہی زبان استعمال کی بلکہ سر عام لوگوں کو گالیاں دیں انہوں نے اور اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ایون ہواتین کو میڈیا کے لوگوں کے بارے میں انہوں نے جو گفتگو کی مجھے بتائیں اس کے اوپر یہ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ پوری جماعت کا ہر سرمشار ہونا چاہیے لیکن یہ اس پر سرمشار نہیں ہے اور یہ اس کو اوپر جو ہے نا وہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں جو کہا گیا ہے ٹھیک اب میرے سوال کا جواب دے دے جہاں تک جواب نے بات کی ہے دیکھیں آج منسٹر انفرمیشن نے بھی اس کو اوپر بڑی تفصیلا ایک پریس کانفرنس کی ہے انہوں نے یہ بتایا ہے اور یہ بالکل دیکھے نا کوئی بندہ کہتے ہیں جی کہ مجھے نکاب پوشوں نے اٹھا لیا مجھے یہ ہو گیا وہ ہو گیا ان کے خواب میں بھی آتے ہیں نکاب پوش مسئلہ ان کا یہ ہے بات یہ کوئی ثبوت لے کے آئے نا سامنے ان کے پاس ویڈیوز موجود ہیں اس چیز کی کی کہ ان کو پلیس نے باہر سے گرفتار کیا اب بات یہ ہے کہ جب یہ انہوں نے جلسے کے اوپر جو جس قسم کی انہوں نے زبان استعمال کی اور پھر جو معاملات انہوں نے کیا اور اس کے بعد جو انہوں نے وائلیشنز کی ہیں سر میں یہ بتایا ہے جو شیخ وقاس زہن قریشی وغیرہ جو کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں بلکل بلکل میں تو یہ سمجھتا ہوں میں تو یہ سمجھتا ہوں سر میں سوال کرو اگر میں جوڑ بول رہے ہیں تو ایاز صادق صاحب نے جو دس افرات سسپینڈ کیا ہے وہ تو سارے سملی کے اندر کے ملازم ہیں ایاز صادق صاحب نے جو کیا ہے ایاز صادق صاحب کو بطور سپیکر ایک امپارشل انکوائری کے لیے یہی کرنا چاہیے تھا اب ایک انکوائری ہو رہی ہے انکوائری رپورٹ سامنے آجائے گی جب انکوائری رپورٹ سامنے آئے گی اس میں سارے دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا اچھا رپورٹ آئے گی کمیٹی میں تمام جو وہاں پہ ممبران مجود ہیں تو آپ کے پاس یہ ساری تفصیلات آ جائیں گی میرے حال ہے ہمیں اس سلسلے میں انکوائری رپورٹ کا انتظار کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے کیا ایکزیکٹلی ہوا باقی پارلیمنٹ کے حوالے سے ہمارا موقف ہے کہ پارلیمنٹ کا تقدس اگر آپ کی ایکزیکٹلی ایسا ہوا پارلیمنٹ کا جو تقدس ہے وہ سب سے پہلے ہے وہ ہونا چاہیے اس کے اوپر کسی قسم کی آنچ نہیں آنی چاہیے اگر ہوا تو کوئی آپ کو دوہزار چودہ بھی یاد ہوگا کہ جب پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کیا گیا آپ کو وہ بھی یاد ہونا چاہیے کہ جب انہوں نے پی ٹی وی کے اوپر حملہ کیا ایکچولی یہ جو فاشسٹ ذہن ہے یہ آپ کو کس طرف کی کاسی کرتا ہے کہ ہر چیز کو حملہ بھی ہوتی ہے آپ کہہ رہے انکوائری اور اگر انکوائری میں یہ چیز ثابت ہو جائے دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ اگر پارلیمنٹ کا سمجھے سوال کرنے تھے وہ لوگ پہنچے اور پارلیمنٹ کے اندر پہنچے تھے تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے دیکھیں میری گزارش یہ ہے کہ پارلیمنٹ کا تقدس چینہ وہ بلکل پامالی ہونا چاہیے یہ بات شباز شیل صاحب کو کیوں نہیں پتا چاہ رہی وہ کدھر ہیں مجھے موقع دیں مجھے موقع دیں دیکھیں شباز شیل صاحب پرائمسٹر ہیں وہ بلکل ملت میں موجود ہیں وہ اپنے جو کاموں میں مصروف ہیں ایک پارلیمنٹ کے اس ماملے کے والے سے کمیٹی بن چکی ہوئی ہے میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ اگر کوئی کسی قسم کا تقدس پامال ہوا ہے تو بلکل یہ قابل مضمت ہے لیکن ابھی تک کی جو فرمسٹر آنا چاہیے ہیں اسمبلی کے فلور پہ کہ بھائی میں لیڈر آف دا ہاؤس ہوں میری گزاری سنیں نا میرے ہاؤس کی بے حرمتی اگر ہوئی ہے تو یہ انکوائری ہوئی ہے خود آنا چاہیے نا دیکھیں یہ تو ابھی مفروضوں پہ بات ہے نا جب یہ حقیقت سامنے آئے گی تو اس کو اوپر گورنمنٹ کا موقف بھی آجئے گا اس کو اوپر واضح طور پر اس وقت تو یہ مفروضوں والی بات ہے مفروضوں کے اوپر آ کے آپ فیصلے نہیں کرتے آپ کو بڑا کریئے لوگز بدا بہت تلوگیا سر نہیں مفروضوں میں فیصل وارڈا صاحب کہہ رہے ہیں وزیراعظم کو استیفہ دے دینا چاہیے یہ مفروضوں پہ ہو رہا ہے میری گزاری سنیں گزاری سنیں گزاری یہ ہے کہ امپارشل انکوائری کے لیے اگر وہاں پہ کچھ لوگوں کو محتل کیا گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہوتا ہے یہی طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ امپارشل انکوائری کے لیے جو وہاں پہ ذمہ دارا ان کو محتل کریں لیکن جب انکوائری ہو جائے گی جو جو کلیر ہوگا وہ واپس اپنے سیٹو پہ واپس آ جائیں گے یہی طریقہ کار ہوتا ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ سپیکر صاحب کا یہ بڑا احسن قدم ہے کہ انہوں نے بڑی امپارشل انکوائری کے لیے وہ انہوں نے کمیٹی فارم کی ہے اور باقی دیکھیں حکومت کی طرف سے ایک ذمہ دار شخص ہے وزیر اطلاعات انہوں نے اس کے اوپر واضح سٹینٹس لیا اور میرا حیل ہے کہ جہاں پہ جہاں پہ نکاب پوش کی باتوں نہیں ایک سکنٹ نکاب پوش کی باتیں کرنے والوں کی باتوں کو آپ مان رہے ہیں اور جو وزیر اطلاعات کی بات کو نہیں مان رہے تو میرا ذاتی خیال ہے انکوائری ریپورٹ جو ہے نا اس کا انتظار کر لیں بہت زبندس طریقے سے نا آپ حکومت کو ڈیفینڈ کرتے ہیں